تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی خاتون کا جواب خوفناک تھا میرے آٹھ بچے ہیں فردوس عاشق آوان کا رد عمل بھی دلچسپ تھا کہ تمہارا میاں کیا کرتا ہے اس کے علاوہ اور پھر سب کے موں سے کہکہ نکل گیا یہ سوال اور جواب سوشل میڈیا کے ذریعے اب تک پوری دنیا دیکھ چکی ہے یہ بات بظاہر مزاک ہے لیکن پاکستان کی محرومی اور پسمانگی کی تمام جڑیں اسی مزاک میں پیوست ہے ہماری پسمانگی کا درخت اس مزاک سے پانی اور خاد لے رہا ہے دنیا کے چاریس اداروں نے دنیا بھر کے عمرہ اور کامیاب لوگوں پر ریسرچ کی اور دنیا کے ہزاروں کامیاب اور امیر لوگوں کی پندرہ عادتیں اگٹھی کی آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا کے تمام کامیاب اور امیر لوگ بچوں کو قرآن عرض کی مہنگی ترین پروڈکٹ سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک بچہ بوئنگ جیٹ سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے چنانچہ یہ لوگ انتہائی سوچ و بچار اور ماہرین سے گفتگو کے بعد بچے پیدا کرتے ہیں لہٰذا دنیا کے تمام کامیاب اور امیر لوگوں کے بچے کم ہیں جبکہ 99.99 فیصد غربہ اور ناکام لوگوں کے گھر بچوں کی نرسریہ ہیں یہ ہر سال نئے جوتے نئے کپڑے یا نئی رضائی لے سکیں یا نہ لے سکیں لیکن یہ نیا بچہ ضرور لے آتے ہیں آپ کسی کسیر الاولاد گریب شخص سے اللہ کے اس کرم کی وجہ بھی پوچھ لیں وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہے گا بس جی اللہ کی مرضی تھی رازق اللہ تعالی ہے وہ موں بعد میں پیدا کرتا ہے اور اس کے حصے کا رزق پہلے یہ بات درست ہے واقعی اللہ رازق ہے لیکن بچوں کی پرورش تو والدین کی ذمہ داری ہے تعلیم صحت اور اخلاقی تربیت یہ ذمہ داری تو اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے اور آج کے زمانے میں یہ تمام مصنوعات بہت قیمتی اور بہت مہنگی ہیں آج کے دور میں ایک بچے کو بیس سال تک بڑا کرنے پر ایک کروڑ روپے خرچ ہو جاتے ہیں یہ بچہ روزانہ سو گیلن پانی استعمال کر جاتا ہے اگر آپ کے آٹھ بچے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق روزانہ ہزار گیلن پانی چاہیے اکسیجن، خوراک، ہیلتھ اور ایجوکیشن اس کے بعد آتی ہیں آپ اس کے بعد اس کو روزگار کہاں سے دیں گے اس کی رہائش کا بندوبست کیسے کریں گے اس کے لیے انصاف، آزادی رائے اور میرا جسم میری مرضی کہاں سے لائیں گے چنانچہ بچہ محض بچہ نہیں ہوتا یہ ذمہ داریوں کی ایک طویل فیرست ہوتا ہے اور یہ ذمہ داری بھی اگر بڑی ہو کر آٹھ دس ذمہ داریاں پیدا کر دے تو پھر اس دنیا کا کیا بنے گا آپ آج جہالت، مسکینی اور بیماری کو تلاش کرنا شروع کر دیں یہ آپ کو غریبوں کے گھروں میں اکٹھی مل جائیں گی غربت، جہالت اور بیماری تینوں بہنے ہیں اور یہ ہر وقت وہ گھر تلاش کرتی رہتی ہیں جہاں لوگ زیادہ اور بیکار ہوں ایسے لوگ ایسے گھر ان کا آئیڈیل ٹھکانہ ہوتے ہیں لہٰذا دنیا میں آج تک جو بھی گھر اور جو بھی معاشرہ ان سے بچ سکا اس نے صرف دو کام کیے آبادی کم رکھی اور لوگوں کو کارامت بنایا ہمیں بہرحال یہ حقیقت سمجھنی اور ماننی ہوگی آپ نے اس وائرس کے دوران اپنے ملک کے اصل مسائل جان لیا ہوں گے غربت، غربت اور غربت ہماری آدھی آبادی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے یہ دس کروڑ لوگ ہیں ان کی دہاڑی جس دن نہ لگے یہ اس دن بھوکے سو جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی کیوں گزار رہے ہیں دو وجوہات ہیں یہ بے ہنر ہیں اور دوسرا یہ تعداد میں زیادہ ہیں آپ ملک کی کسی کچھی آبادی میں چلے جائیں آپ کو ایک گمرے میں دس دس لوگ مل جائیں گے آپ کسی سے پوچھ لیں وہ بے روزگار بھی ہوگا اور بے ہنر بھی کیا ہم اتنے لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر کھلا سکتے ہیں اگر ہاں تو کب تک اور یہ لوگ اگر اسی طرح آٹھ آٹھ بچے پیدا کرتے رہیں گے تو ملک یہ بوجھ کب تک اٹھا سکے گا لہٰذا میں آج حکومت کے سامنے ایک تجویز رکھنا چاہتا ہوں میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے چند لمحوں کے لیے اس تجویز پر غور ضرور کیجئے گا یہ شاید اس ملک کا مقدر بدل دیں ناظرین اگرامی حکومت کو چاہیے کہ دس سال کا منصوبہ بنائے پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور ملک کے مقدر اداروں سے اس کی اجازت لیں اپوزیشن کو ساتھ ملائے اور یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ دس سال تک اس منصوبے کو چھیڑا نہیں جائے گا یہ جونکتون چلتا رہے گا حکومت فنڈز تخلیق کرے اور ملک کے تمام تعلیمی اداروں کو شام کے وقت ٹیکنیکل سکولز میں تبدیل کر دے چار سو ٹیکنیکل شعبے لے احساس پروگرام کے ذریعے امداد لینے والے تمام لوگوں کے تمام بچے لے اور ان بچوں کو ٹیکنیکل سکولز میں داخل کر دے حکومت ان بچوں کو والدین سے بھی الگ کر دے وسائل نہ ہوں تو حکومت مسجدوں کو بھی پناہ گاہوں میں تبدیل کر سکتی ہے یہ ان بچوں کو شروع میں مسجدوں میں رکھ لے اور پھر ہاسٹل بنا کر ان کو وہاں شفٹ کر دی رہے ٹیکنیکل سکولز میں ان بچوں کو لکھنا پڑھنا بولنا ہاتھ دھونا نہانا صاف کپڑے پہننا اور کھانے پینے کا طریقہ سکھایا جائے اور اس کے بعد انہیں کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیا جائے یہ بچے جو ہی اٹھارہ سال کے ہو جائیں گے آپ ان بچوں کو ملک سے باہر بھیجوا دیں یا پھر لوکل مارکیٹ کے حوالے کر دیں یہ آسانی کے ساتھ اپنا اور اپنے خاندان کا بوجھ اٹھا لیں گے لیکن حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ یہ کسی بچے کو بے ہنر نہیں رہنے دے گی یہ معذوروں کو بھی کوئی نہ کوئی کام سکھائے گی ہمیں زمن میں ترکی جرمنی اور چین کی مثال لے سکتے ہیں خلافت عثمانیہ کے دور میں حکومت یتیم بچوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی تھی یہ انہیں عالی تعلیم اور تربیت دیتی تھی یہ لوگ جب بڑے ہو جاتے تھے تو حکومت انہیں فوج اور بیوروکریسی میں زم کر دیتی تھی یہ بچے کیونکہ رشتداری کی علت سے پاک ہوتے تھے ان کی تربیت بھی عالی پیمانے کی ہوتی تھی لہٰذا یہ خلافت عثمانیہ کی ریڑ کی ہڈی بن جاتے تھے یہ بیوروکریسی بھی چلاتے تھے نظام عدل بھی اور فوج بھی عثمانیوں کی فوج کا مشہور زمانہ دستہ انہی یتیم بچوں پر مشتمل تھا یہ دستہ عثمانیوں کے آٹھ سو سال کی تاریخ میں کبھی ناکام نہیں ہوا ناظرین اگرامی استمبول تک انہوں نے فتح کیا تھا ہم یہ مارڈل لے سکتے ہیں جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ہنر کا ماہر ہوگا لہٰذا یہ اپنے ہر بچے کو سکول سے کوئی نہ کوئی ہنر سکھا کر بچھواتے ہیں ان کی ساری پارلیمنٹ نائی موچی ترخان الیکٹریشن اور پلمبروں پر مشتمل ہیں چانسلر انجلا مرکل بھی ہیر ڈریسنگ کا کام جانتی ہے حکومت احساس پروگرام کو ٹیکنیکل اداروں کے ساتھ نتھی کر دے اور احساس امداد لینے والے تمام خاندانوں کے بچوں کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن لازم قرار دے تھے چین نے بھی یہی کیا اس نے ثابت کر دیا کہ آبادی ایشو نہیں ہوتا بے ہنر آبادی ایشو ہوتا ہے آپ اگر کارامد ہیں تو آپ ڈیڑھ عرب بھی کم ہیں ہم چین کو بھی کافی کر سکتے ہیں چین قیدیوں کو بھی ہنر سکھاتا ہے اور سی پیک جیسے منصوبوں پر لگا دیتا ہے نان نفتے کا پوجھ ہم اٹھاتے ہیں قیدی اپنی قید کی مدد پاکستان میں گزارتے ہیں اور رقم چین کما لیتا ہے ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہم کیوں دس کروڑ لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ ملک چیارٹی سے نہیں چل سکے گا ہم ملک میں آخر کتنے دسترخان بنا لیں گے اور ملک کے کتنے عمراء آخر کتنی دیر کتنے بیکار لوگوں کا بوجھ اٹھا پائیں گے لہٰذا وقت آ چکا ہے ہم اکل کو ہاتھ ماریں اور اپنی نوے فیصد آبادی کو کارامت بنائیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے حکومت کو غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ کبھی نہ کبھی خود سمجھ جائیں گے آپ یقین کر لیں یہ لوگ جن کے گھروں میں فاقے ہیں خواتین کتاروں میں لگ کر انداد لے رہی ہیں اور یہ ہر سال گھر میں لیٹ کر نیا بچہ پیدا کر دیتے ہیں یہ کبھی نہیں سمجھیں گے آپ ان سے یہ توقع بند کر دیں کہ یہ کسی روز اٹھیں گے اور اپنا کام شروع کر دیں گے یہ خیال تک بے وکوفی ہے چنانچہ آپ ان سے ان کے بچے لیں اور انہیں کمانے والا ہاتھ بنا دیں ورنہ یہ بیکار ہاتھ چھیننے والے ہاتھ بن جائیں گے اور ہم ایٹمی طاقت ریوانڈہ ہو جائیں گے چنانچہ آپ خدا خوفی کریں اور ان لوگوں پر فوکس کریں دوستو ہمیشہ کی طرح مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ اس ویڈیو میں کی گئی باتیں آپ کی سمجھ میں بھی آ جکی ہوگی اور اگر آپ واقعی اس ویڈیو میں کی گئی باتوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جس قدر ہو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی آگاہی میسر آئے نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدوی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدی کے ساتھ پہنچتی رہیں آخر میں حسبی روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اور خصوصا پاکستان کو اس محلک مرض سے محفوظ رکھے آمین سمامین دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے ہمارا آپ کا ہم سب کا اللہ نگمان